السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست دلشاد بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل یوٹیوب تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مغزی نکالنے کا طریقہ بتائیں گے کہ مغزی کس طریقے سے نکالنی چاہیے اور فرنٹ پہ فلاپ کس طریقے سے بنانا چاہیے وہ بھی ڈیزائننگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فلاپ کاٹ لینا ہے فلاپ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پونے دو انچ کا پیس کاٹ لینا ہے لمبئی آپ کی مرضی ہے آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو پانچ اچ پہ کاٹ دیا ہے اور پونے دو انچ چوڑا ہے اور یہ دیکھنا ہے یہاں پہ آپ نے ہلکا سا کٹ کرنا ہے پینسل سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ نے ہلکا سا اس کو اس کی شیپ سیدھی کر لینی ہے اور جو میچنگ کپڑا ہو اس کے اوپر آپ نے اس کو فیوزنگ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میچنگ کپڑا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو فیوزنگ کرنی ہے اس طریقے ساتھ بکرم کو اس کے بعد اس کے اوپر جو پیس ہوگا وہ بلیک ہوگا مغزی بھی ہم بلیک کلر کی نکالیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مغزی کس طریقے سے نکالنی چاہیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے اس کو فیوزنگ کرنا ہے فیوزنگ کرنے کے بعد آپ نے چاروں طرف سے اس طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ آسان ڈیزین ہے جو کم ٹیم میں آپ بنا سکتے ہیں مغزی نکالنا بھی اور فرنٹ پہ فلاب ہلکا سا کنٹراس میں اسی طریقے سے آپ اور طرح کی بھی مغزی نکال سکتے ہیں جب آپ دیکھیں گے پوری ویڈیو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہم نے کیا بنایا ہے اسی طریقے سے آپ نے اور ڈیزین بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اور آپ نے پیس کارنا ہے یہ تھوڑا سا پیس بڑا ہے تو وہ ہم نے دو دو ستر کم کارنا ہے تاکہ آپ کی مغزی سامنے نظر آئے بلیک کلر کی آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی کہ اس ویڈیو کا بنانے کا کیا مقصد ہے کیوں کہ یہ بکرم زیادہ ہے اور ہم نے کنٹراس نکالنا ہے فلاب کا یہ آپ نے ہم اس طریقے سے فلاب کاٹ رہے ہیں تو آپ اور اور ڈیزین کا بھی آپ کاٹ سکتے ہیں حالی ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے مغزی نکالنا ہے یہ بلیک کپڑا ہے بلیک کپڑے کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے سے آپ نے فیوزنگ کر لینی ہے جس طریقے سے ہم نے میچنگ کپڑے سے کی تھی اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ بھی چاروں طرف سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے اس کے بعد ہم آپ کو مغزی نکالنے کا طریقہ بتائیں گے کہ مغزی کس طریقے سے بلیک مغزی کس طریقے سے نکالنی چاہیے فرنٹ پٹی اور بین کی چاروں طرف آپ نے سلئی کرنی ہے تو یہ آپ کی مغزی بن گئی ہے یہ سامنے پٹی ہے سامنے پٹی ہے اور یہ بین ہے اور یہ بین کے نیچے مغزی نکالنے کے لئے کپڑا رکھا ہوا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے نیچے بلیک کپڑا و رکھ لینا ہے اور اوپر بین رکھنا ہے یا پٹی رکھنی ہے اور ایک سطر کی آپ نے بکرم کے اوپر سلئی لگا لینا ہے یہ دیکھیں آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ستر کی آپ نے سلیہ لگانی ہے زیادہ نیم دباؤ نکالنا پھر آپ کی مگزی موٹی بنے گی اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے تو آپ نے بریک ہی نکالنی ہے اور یہ دھیان رکھنا ہے جو کنٹراس کا کپڑا ہو وہ آپ نے اندر زیادہ رکھنا ہے تاکہ بعد میں وہ کپڑا نکل نہ سکے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ نے بلکل کنارے کی اوپر سلیہ لگانی ہے بلیک کپڑے کی اوپر آپ کی سلیہ نظر نہیں آنی چاہیے اگر یہ آسانی ہے آپ کے لئے ٹیم بچانے کے لئے ورنہ آپ اس طریقہ استعمال کر کے اس کو فولڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل بریک مگزی نکل رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے کاف پہ بھی نکال سکتے ہیں سامنے پٹی بھی لگا سکتے ہیں اور تیرے جو تیرہ لگاتے ہیں تیرے کے اندر بھی اسی طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سامنے پٹی ہے سامنے پٹی بھی اسی طریقے سے آپ نے نکال نی ہے ایک ستھے کی سلیہ لگانی ہے اور دباؤ آپ نے کپڑے کا زیادہ رکھنا ہے جو کنٹراز کا ہے اگرہے ہیں یہ ان کے لئے ویڈیو ہے ہم نے مغزی نکال لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ فلاب لگائیں گے فلاب لگانے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے نشان لگا لینا ہے جس طریقے سے آپ فرانٹ جیب لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے خالی فلاب لگا لینا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے کنٹراس کا آپ نے نکال لینا ہے فلاب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے بلیک کلر کی مغزی نکالنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے جو کنٹراس آپ کو بہتر لگے ہمیں بلیک کلر پسند آئے تو ہم نے بلیک کلر استعمال کیا ہے آپ اور کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دینا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہماری مل سکے جی تو ناظرین یہ تھا ایزی مغزی نکالنے کا طریقہ انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں دلشاد بلوج کو اجازہ دیجئے فی امان اللہ موسیقا موسیقا موسیقی